خان صاحب کا قصور یہ تھا کہ اس نے قوم کو عزت دی تھی اس نے قوم کو خودداری دی تھی اس نے قوم کو ایمان دیا تھا یہ اس کا قصور تھا یہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ قوم غلام بنے یہ اس کا قصور تھا ایک آدمی ملوی اقبال جس کو چودری افتخار نے بند کر دیا تھا کہا تھا کہ اہندہ کے کوئی پیٹیشن لے کر آئے تو اس کوئی پیٹیشن قبول نہیں کرنی آپ نے صرف اس کے اپلیکیشن پر آپ نے رات گیرہ پجے واپس ہائی کٹ گھول لی یہ آپ نے ہمیں کے بیڑو بکری سمجھ رکھا ہے کہ بیس کوڑ عوام ہم ووٹ دیتے ہیں ووٹ دے کے بندے کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک اپنی ڈیسین لیتے ہیں اور اس کو باہر کر دیتے ہیں اور پھر آپ نے اس کی پیٹیشن ایکسپٹ کر لی اس کے کوئی نہیں کوئی جواب دے ہونا چاہیے اس کے جواب دے اس کے جواب دے جواب دینا چاہیے سب کو جواب دینا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے خلاف کس نے سادش کی اس میں سادش ہوئی ہے جواب دینا چاہیے انگیسر کر لے کر آرہے آپ کو پھر دیا جائے جو پاکستان جب بھی بڑھنے لگتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے اس پاکستان سے بخصیصہ پر پاکستان سے بہترین ایسا ہے کہ پاکستان میں آجتے ہیں وہ پاکستان سے بہترین ہیں یہ سنوات سی سنوات سوالات اور یہ سنوات لکھائی ہے مجھے بتائی کہ خان صاحب چلے گئے ہیں اب کیا ہونے کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کا قصور کیا تھا خان صاحب کا قصور یہ تھا کہ اس نے قوم کو عزت دی تھی اس نے قوم کو خودداری دی تھی اس نے قوم کو ایمان دیا تھا یہ اس کا قصور تھا یہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ قوم غلام بنے یہ اس کا قصور تھا وہ نہیں چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے نوجوان امریکی سامراج کے سامنے چھکیں یہ اس کا قصور تھا سر مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب آئندہ آنے والے الیکشن میں کامیاب ہوں گے یا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈڈ پرسنٹ ہنڈڈ ٹین پرسنٹ السلام علیکم والیکم سلام جی سر کیا نام ہے آپ کا عرفان عرفان صاحب مجھے بتائیے گا کہ شباز شریف صاحب آ گئے ہیں اور عمران خان چلے گئے ہیں کیا کہنے چاہیں گے انفیکٹ ہم چوروں کو سپورٹ نہیں کر سکتا جی اور جو جس آدمی پر اربا روپے کی کرپشن کا الزام ہے آج وہ ہمارا کل ہمارا پرائم منسٹر بن جائے گا we can't afford it we cannot accept it اور عمران کو ہم نے واپس لے کر آنا انشاءاللہ روزیز جس نے ہمیں خودداری کا سبق دیا جس نے ہمیں واپس کھڑا کریا ہم نے پاکستان ایک سٹیج تھی جب پاکستان بنایا تھا ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے باہر نکلے انشاءاللہ سلام مجھے بتائے گا کہ اوپوزیشن یہ رونا روتی ہے کہ مہنگائی بہت ہوگی خان صاحب کے دور میں کیا کہیں گے یہ پوری دنیا میں ہوئی ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی پوری دنیا میں ہی ورلڈ فنومنہ ہے اور یہ پورا کچھ سٹائٹس ایک سٹوار کے دیکھ لیں تو پاکستان میں سب سے کم ہوئی ہے کرونا کے ایئرز بھی تھے اور اس کے باؤجیو سب سے کم ہوئی ہے یہاں پر اور یہ صرف رونا ہے اب یہ آئے ہیں نا اب دیکھیں گے ان سے کتنے کم کرتے ہیں یہ آپ کو اندازہ ہو جگہ کتنا کم ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے پھر یہ وہی بات کریں کہ جو امنان خان کرتا تھا کہ پوری دنیا میں ہوئی ہے مجھے بتائے گا کہ اس نام آپ مین شہرہ پر موجود ہیں احتجاج کرا رہے ہیں آپ کے مطالبات کیا ہیں مارے مطالبات کچھ نہیں ہے مارے مطالبات سیمپل ہے جو انجسٹس ہوئی ہے انجسٹس کو واپس ہونا چاہیے یہ what the hell is this اس کے آپ ڈیڑھ بجے آپ کی سپریم کورٹ باند ہو گئی تھی اور ساڑھے گھرہ بھی سپریم کورٹ پھر کھل گئی ہے جب ہم جب جو لے کے گئے تھے اور اسی طرح اسلام بات ہائی کورٹ باند ہو گئی تھی اسلام بات ہائی کورٹ دوبارہ کھل گئی ایک آدمی ملک ملوی اقبال جس کو چودری افتخار نے بند کر دیا تھا کہا تھا کہ اہندہ کے کوئی پیٹیشن لے کر آئے تو اس کو پیٹیشن قبول نہیں کرنی آپ نے صرف اس کے اپلیکیشن پہ آپ نے رات گھرہ بجے واپس ہائی کورٹ کھول لی واپس آپ نے اس کی پیٹیشن ایکسپٹ کر لی اس کے کوئی نی کوئی جواب دیا ہونا چاہیے اس کے جواب دے from آرمی to سپریم کورٹ to the rest of the people everybody should be responsible for this thing اس کو جواب دینا چاہیے اس کا this is not the way کہ آپ جسا ہم مردی آئے اور آپ کی جو مردی آپ کو کر رہے ہیں اور یہ آپ نے ہمیں کے بھیڑو بکری سمجھ دکھا ہے کہ بیس کوڑ عوام ہم ووٹ دیتے ہیں ووٹ دے کے بندے کو لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک اپنی ڈیسین لیتے ہیں اس کو بار کر دیتے ہیں اور اسی طرح دیس ٹوپڈ پیپل جو ہاں پہ بیٹھے ہیں جو ہم نے پیسے لے کے ٹرانسر کر گئے ہیں they should be held responsible for this thing they should be dealt with hand and hand یہ بکواہ سے کہ جس آدمی نے پیٹھی آئی کے نام پہ ٹکر لیا آج وہ بیٹھا ہوئے سندھا اس پہ جا کے اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے زمیر جا گئے زمیر جا گئے کہ پیسے جا گئے سر مجھے بتائی گئے کہ ستر سال ہوں گے پاکستان بنے ہوئے وہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر آزم آتا ہے اور وہ اپنا ٹنیور پورا نہیں کر سکتا اس کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے اور اس کو اتار دیا جاتا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں یہ ہماری ٹرڈیشن چلی آ رہی ہے اس ٹرڈیشن کو ختم ہونا چاہیے آج اس کے اس کے بعد سے یہاں پہ ایک نئے انقلاب امنان خان کو ایک کریڈٹ زور جاتا ہے باقی جھو جائے یا نہ جائے اس نے اویرنس کریٹ کر دی امانگ دی پیپل اب اس نے اویرنس کو زیادہ کر دی ہے اور آپ کو ملے گا ہی ملے گا آج انشاءاللہ اس کو جمہوریت اس کو پمپنے کے گروہ کرے گی انشاءاللہ اللہ ہوتی سرم مجھے بتائی گا کہ اس ٹرم بہت عوام کا سمندر ہے یہاں اس ٹرم شاہرہ پہ مجھے بتائی گا کہ یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا ان کو بھی بسیں بھر کر لائے گیا ہے یا پانچ پانچ سو ہزار زار پہ دے کے لائے گیا ہے ان فیکٹ یہاں پہ فرم آل ایسپیکٹ آف لائف پیپل آر ہے اور اس نے کوئی آسابندہ نہیں اس کو پیسے دے کے لائے گیا ہوگا یہاں پہ رکشہ والا بیٹھا ہوئے وہ اپنے بچوں کے ذات بیٹھا ہوئے اس کو پیسے دے کے کوئی لے کر آئے گا اسی طرح ہم سب لوگو آئے ہیں ہم سب اپنی پاکستان کے خطر آئے ہیں it's not for عمران خان it's not for anybody else it's for our own kids it's for پاکستان it's for the nation who are sitting here ہم ان کے لئے لے کر آئے ہیں سیرہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لئے کوئی بہتری ہوگی آنے والے وقتوں میں کوئی مخلص بندہ آئے گا اور پاکستان کے لئے سوچے گا اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائے انشاءاللہ تعالی رضی we are very optimistic people انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا ضرور ہوگا آپ کی عمل مجھ سے بہت کم ہے آپ دیکھیں گے I don't know ہم صوت ہوں گے یا نہیں ہوں گے but آپ ضرور ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے لازم ایک ہم بیدے